اسلام علیکم میں ہوں آئی شریمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا کیپچرین ہمارے نیگٹیوٹی کے دور میں یا آج کل جو سیاسی حالات چل رہے ہیں اس میں ایک بہت ہی پاکستان کے لیے اہم خبر سامنے آئی ہے اور اس میں میں آپ کا بتاؤں گی کہ ہم پاکستان اپنی کرنسی لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ مختلف ممالک کے ساتھ ٹریڈ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہم پاکستانی کیسے مستفید ہو سکتے ہیں ہم لوگ کیسے یہ بزنس کر سکتے ہیں ہم لوگ کیسے پیسہ کما سکتے ہیں اور ہم لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا اور ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوگا یہ کرنسی لانچ ہونے کے بعد اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم بیٹھ سکتے ہیں باہر بیٹھ سکتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے اور میں آپ کو بتاتے چلوں تو اس وقت بھارت جو ہے وہ دنیا کی پانچویں بڑی ایکانومی کے طور پر اُبھر رہا ہے اور پانچویں بڑی ایکانومی ہے اور روز با روز خبریں سامنے آ رہی ہیں خیر کل ہی ان کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ٹرینز کا آپس میں وہ کولیپس کر گئی اور بہت ہی زیادہ ایک دل خراش واقعے تھے وہاں کے اب اس کے بعد یہ اس چیز کو سائٹ پر رکھتے ہوئے بھارت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اپنے ایکانومی کو آگے لے کے چل رہا ہے مہائدے کر رہے ہیں مختی فلوگوں کے ساتھ ایون اب بھارت اور رشیہ ساؤف افریقہ برازیل اور مختلف جو ممالک ہیں وہ مل کے اپنی ایک برکس کے نام سے کرنسی بھی لانچ کر رہے ہیں جس میں ان کو ڈالرز کی ضرورت نہیں ہوگی وہ اپنے پیسے میں ہی ٹریڈ کر لیں گے اسی طرح سے پاکستان نے بھی ایک قدم اٹھا لی ہے اور یہ آلموسٹ جو چیزیں ہیں وہ ڈن ہو چکی ہیں اچھا اب یہ تفصیلات اس طرح سے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں روزگار نہیں ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو ہمارے لوگوں کو ہمارے ملک میں روزگار کے مواقع مہیا نہیں ہوتے اگر تو یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں تو ہمارا ملک بھی انشاءاللہ بہت جلد ایک اچھی ایکانومی کے طور پر سامنے آئے گا اور ہم بھی ایک ترقی کی رہا پر گامزن ہو جائیں گے اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان اپنی کرنسی لانچ کرے گا کرنسی لانچ کرنے کے بعد ہم لوگوں کو ڈالر کی ہرگی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم باقی ممالک کے ساتھ ٹریڈ کریں ڈالرز میں آپ دیکھیں کہ مہنگائی کیوں بڑھتی ہے مہنگائی صرف اس وجہ سے بڑھتی ہے کہ ہمارے پاس جو ڈالر کی ہوتی ہے وہ کمی ہو جاتی ہے جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے تو وہ اس وجہ سے ہمیں باہر سے چیزیں مگوانی پڑتی ہیں ڈالر کی قلت کی وجہ سے مہنگائی اوپر جاتی ہے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے بجلی مہنگی ہوتی ہے گیس مہنگی ہوتی ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ اگر تو یہ واقعی ایک اس پہ اس پہ سچ میں کام کیا جاتا ہے ویسے تو آل موسٹ کام ہو چکا ہے ان چیزوں پہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں جو اطلاعات آ رہی ہیں اب یہ ہے کہ ہم جو جن ممالک سے ٹریڈ کریں گے ان میں افغانستان ہے رشیہ ہے اور ایران ہے ان کے ساتھ ہم نے یہ معایدہ کیا ہے کہ ہم آپ ہمیں اپنی چیزیں دیں اور ہم آپ کو اپنی چیزیں دیں گے اور اس میں ٹریڈ ہوگی پرانے وقتوں کی طرح سمجھ لیں جیسے پرانے دور میں کسی کے باس اگر گندم ہوتی تو وہ دے کے اور دوسرے اس سے انڈے یا سبزیاں وغیرہ دودھ وغیرہ لے کے ٹریڈ کرتا تھا اب یہ بھی اسی طرح سے ہی ہوگا اب ہوگا کچھ اس طرح سے کہ ہم لوگ جو چیزیں لیں گے رشیہ اور ان سب ملکوں سے تو اب اس وقت اس پہ تو میں بات کرتی ہوں پہلے میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان نے تقریباً تقریباً امریکہ کی غلامی یا امریکہ کی بات سننا بند کر دی ہے اس وقت ہم لوگ ہماری دنیا میں جو ہیں وہ بلوک بنے ہوئے ہیں مختلف ممالک کے اور جو مزید پرومیننٹ بلوک ہیں وہ امریکہ یا چائنہ کا بلوک ہیں اور ہم اس وقت جو ہیں وہ چائنہ کے بلوک میں جا کے بیٹھے ہیں اور ہم آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب بھی ہے اس نے بھی صاف صاف امریکہ کو کہہ دی ہے کہ ہمیں مزید امریکہ کو خوش نہیں کر سکتا اور اس نے اپنی صلح جو ہے وہ کر لی ہے ایران سے اور یہ اس میں جو مسالی اسی اس میں جو ایک صلح کرانے کا جو کردار ادا کیا ہے وہ چائنہ نے کیا تھا اب یہ ہے کہ ہم لوگ افغانستان اور ایران اور اس کے بعد افغانستان سے تو ہم لوگ خوشت موجات اور یہ سبزیاں وغیرہ جو پھل وغیرہ ایسی دالیں وغیرہ مگوائیں گے جو شاید ہمارے ملک میں نہیں اپنی ریشیا سے ہم لوگ سستی آئل لیں گے گیس لیں گے آپ دیکھیں جب یہ آئل گیس ہمیں سستے ملیں گے تو ہماری مہنگائی میں بھی کمی آئے گی اب پاکستان ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرے گا پاکستان ان کے ساتھ اس طرح سے ٹریٹ کرے گا کہ پاکستان کے پاس جو دودھ دہی کریم انڈے اس کے پاس گوشت سبزیاں پھل اور کاسمیٹکس ہو گئی موٹر بائکس ہو گئیں پرفیومز ہو گئے یہ ساری چیزیں ہم لوگ ان ممالک کو دیں گے اور اس کے بدلے میں ان سے وہ چیزیں لیں گے جو ہمارے پاس جن کی کمی ہوتی ہے جن کی وجہ سے ہمیں ڈالر زیادہ خرچ کرنے پڑتے ہیں اور ہماری مہنگائی زیادہ بڑھ جاتی ہے اب ہم لوگوں کے ساتھ پپلز پارٹی کے دور میں دوہزار جب زرداری کا دور تھا اس دور میں ہم نے ایران کے ساتھ مہایدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں سستی گیس دیں اب ہوا یہ تھا کہ ایران نے تو اپنی لائن کی جو گیس تھی گیس پائپ لائنز وہ بچھا دیئے تھے وہاں پہ لیکن ہم لوگوں پہ یہ ہمیں امریکہ کی طرف سے پبندی تھی تو ہم اپنی جو پائپ لائنز تھی وہ نہیں بچھا پائے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہو تو امریکہ نے ایران پہ پبندیاں لگا رکھی ہیں اور اس وجہ سے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا جو ہمارے حصے کا کام تھا وہ ہم نہیں کر پائے لیکن اب وہ بھی اس کو اس مراحل میں لے کے جا رہے ہیں کہ ہم بھی اپنی پائپ لائنز بچھائیں اور ان سے ہمیں سستی گیس ملے جب گیس سستی ملے گی اب پچھلے دنوں ہی ساٹھ فیصد گیس میں اضافہ کر دیا گیا تو جب یہ ٹریڈ ہوگی ہماری اس سے ایکسپورٹ جو ہے وہ اوپر جائے گی اب ہم لوگ اس سے کس طرح سے پیسے کما سکتے ہیں ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جو اس سے پیسے کمانا چاہتا ہے وہ ایف بی آر کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے اور اب ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ جانے کے بعد اس صارف کو یا اس شخص کو جو اس سے باہر اپنی چیزیں بھیجنا چاہتا ہے وہ جا کے وہاں پہ ایکٹیو ٹیکس لیسٹ میں اپنا نام درج کرے گا اور آن لائن پورٹل ہے وہاں پہ اپلیکیشن دے گا اب یہ جو ہماری جو زراعت یہ جو ہماری تجار وزارت تجارت ہے اور یہ ساتھ چیزیں دیکھتی ہے اس کے ساتھ لنک ہونے کے بعد ہم لوگ ایکٹیو ٹیکس پیئر کی لسٹ میں آئیں گے درخواست دیں گے تو بعد میں ہمارا نام بھی اس میں شامل ہوگا اور ہم بھی اپنی چیزیں وہاں پہ بیج سکتے ہیں اور باہر بیج سکتے ہیں ہم بھی اس سے اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں تو یہ ایک اہم قدم ہے اور یہ اس وقت ایک مشکل وقت ہے پاکستان پہ سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی تو اس میں اس طرح کی خبر سامنے آنا تو پاکستانیوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ خوش خبری ہے اور بس امید یہ ہے کہ اسی طرح سے ہمارا ملک آگے جائے اور اپنا فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اس طرح کی بروقت اپ ڈیٹس کے لیے اللہ حافظ